کسی مسلمان کے لیے ایک آخری ذہنی سہارہ ہوتا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر حضور استغفار فرمائے اگر حضور ہماری بخشش کے لیے دعا کرے اگر حضور ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے سفارش کرے تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اس امید کو بھی ختم کر دیا گیا الفات بداہر بہت ہی سخت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں ان تستغفر لہم سبعین مراتا نہیں اغفر اللہ اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے یہ کوئی کسی وعیس کا قول نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے جس کے ذوف کہیں سے آپ تلاش کر لے جس کی سند میں کہیں کوئی آپ پولی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لے قرآن مجید کی الفاظ یہ وہ کلامیں جو بالکل محفوظ ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ان تستغفر لہم سبعین مراتا نہیں اغفر اللہ اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معافی فرمائے گا اور جب یہ آیت میں عادل ہوئی تو اس کی جو مفہوم کی شدت ہے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپہ رحمت اور شفقت تھے آپ کی طبیعت میں رحمت مبدت رعفت نرمی کوٹ کوٹ کر بھری مجید دو مرتبہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہے لیکن آپ کے مزاج میں چونکہ نرمی ہے شفقت ہے تو کفار اور منافقین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں دو مرتبہ حضور سے کہا گیا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلوز علیہم وماواہم جہنم وبیس المسیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزاج کے خلاف ہی کریں اپنی طبیعت پر جبر ہی کریں لیکن ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیجئے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیشنا آئیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو حضور نے اپنے اسی مزاج کی رحمت اور رافت کی بنا پر فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ ستر مرتبہ کا نہیں ہے اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا کہ در حقیقت عدد ستر کا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ کتنا بھی استغفار میں کروں ان منافقین کے لیے وہ ان کے لیے سود مند نہیں ستر نہیں ستر ہزار مرتبہ میں کرنے کو تیار ہوں اگر امید ہوں لیکن یہ ہے کہ در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شکل میں بھی منافقین کے لیے مغفرت نہیں اب ان دو چیزوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر قابل حضر شہ کتنی خوف کے لائق ہیں انسان کو کتنا اس سے بچنا چاہے اس کے ساتھ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں لاہق ہے وہ مغالطہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیدہ جنس ہے کوئی علیدہ نو ہے ہم تو منافق ہوئی نہیں سکتے ہم سے نفاق کا کیا سروکار اچھی طرح سمجھئے اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں ان حادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے تو ہم لرستے نہیں کیوں نہیں لرستے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منافقوں کا ذکر ہے ہمارا تھوڑا ہی ہے یہ چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اسے ہم محروم رہتے ہیں جو جو نظم سنائی تھی حافظ عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو تو یہ کہ میں فلم میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا قرآن پڑھا جا رہا ہے آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی ہوئے صحابہ کھاپ جاتے تھے ہمیں کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہم تو بخشے بخشا ہے ہم سے کیا سروکار یہ تو کافروں کی بات ہے اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسری طور پر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ ہم تو منافق توڑا ہی ہے ہم سے کیا سروکار نفاق تھا لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھاکنا چاہیے تھا وہ ہم دیکھیں اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں کہ دو روایات کے ذریعے سے میں پہلے ویسے تو بات میں قرآن مجید سے جب میں حقیقت بیان کروں گا نفاق کی تو مضمون کھل جائے گا لیکن دو روایات ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے بلکہ دو واقعے تین میں آپ کے سامنے لگتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کس قدر برعکس تھا ہمارے طرز عمل سے پہلا تو قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُن وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنُن نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا دیکھیں امینہ کا لفظ آگیا جو حقیقت ایمان میں میں نے آپ کو بتایا تھا امینہ یامنو امن میں ہونا نچنت ہونا بے فکر ہونا یہ معنی ہے مَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُن نفاق سے اپنے آپ کو بلکل پاک اور صاف اور بلکل یوں سمجھئے کہ نچنت محسوس کرتا ہے کون صرف منافق اور اس کا خوف لاحق ہوتا ہے صرف مومن کو مومن کو خوف لاحق ہوگا کہ کہیں نفاق کا مجھ پر حملہ نہ ہو جائے اس کی بلکل واضح بات آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے چوری کا ڈر ہوتا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کیا چوری کا ڈر پاؤں پھیلا کے سوئے گا لیکن یہ کہ جس کی گشڑی میں کچھ مال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اتمنان سے نہیں سو سکتا اسے فکر رہے گا کہ میں اس کی افادت کروں کوئی چور ڈاکو نہ آجائے جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ڈرے گا نفاق سے اور جس کے پاس ایمان ہے نہیں اسے کائے کا خوف یہ غالب نے جو کہا ہے بہت پیارا بسرا ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو ایک مسافر کہیں جا رہا تھا گشڑی میں کچھ مال تھا رہزنوں نے لوٹ لیا اب وہ کہتا ہے کہ اب میں دعا دے رہا ہوں رہزنوں کو کہ اب مجھے کسی چیز کی چنتہ نہیں رہی فکر نہیں رہی اب میں پاؤں پھیلا کے سوں گا اگر وہ گشڑی میرے پاس ہوتی تو میں کوئی آرام سے سو تھوڑے سکتا تھا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو لیا اب میرے لیے کوئی فکر کوئی اندیشہ کوئی دگدگا کوئی خوف نہیں رہا اب میں پاؤں پھیلا کے سوں گا تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسے نفاق کا خوف نہیں گا جس کے پاس ایمان ہے نہیں دل میں پہلے نفاق کے دیرے ہیں وہ نفاق سے کیا ڈرے گا یہ ہے حضور کے اس فرمان کا نتیجہ اس کے معنی کہ نفاق کا خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں صرف صاحب ایمان کو اور نفاق سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور معمون اور مسکوم سمجھتا ہے کون منافق ما امینہو الا منافق وما خافہو الا بومن اب دو واقعات صحابہ کے سنو لیجئے حضرت حنزلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عجیب کیفیت تاری ہے کہتے جا رہے ہیں نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا حنزلہ کیا کہہ رہے ہو حنزلہ تو منافق ہو گیا نافق حنزلہ بھائی کیا بات ہے سمجھاؤ تو سہی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب میں اپنے گھر بار میں آکے لگ جاتا ہوں کسی دھندے میں کاروبار میں دکان میں باغ میں تو وہ کیفیت نہیں رہتی تو یہی تو نفاق ہے اب دیکھیں یہ ان کی شدت احساس ہے حضرت ابو بکر یقین انہوں نے سمجھا سکتے تھے کہ نہیں بھئی یہ نفاق نہیں ہے یہ تمہارا احساس ہے لیکن حضرت ابو بکر نے جو اس سے زیادہ احسان کیا پوری امت پر وہ کیا تھا فرمایا بھائی ہنزلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے دیکھیں جیسے میں نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا کوئی تسلو نہیں کوئی تکلف نہیں یہ نہیں کہ میں سپر ہیومن ہوں آپ نے صاحب فرمایا حضرت ابو بھائی جبل سے کہ اگر سب ہوں گئے تو کوئی بات نہیں انا کنتو ناریسن میں بھی ہوں گ رہا تھا کچھ پر بھی ہوں تاری ہو گئی یہ تو صرف اللہ کی شان ہے لا تاخذہ سنتون ولا نوم نہ اسے نیند آ سکتی ہے اور نہ اسے اونگ آ سکتی ہے باقی تو آئے گی مجھے بھی آگئی چیز اسی طریقے سے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ہو جنی سکتا میرا لیے تو کیسے ممکن ہے صاحب فرمایا کہ یہ معاملہ تو میرا بھی ہے اب سید المومنین ہے تو چلو آؤ کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ حسان کہ حضرتیں اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سمجھا دیتے تو ہمیں حضور کی سنت تو نہ ملتی نا اب جب آپ لے گئے حضور کے پاس اب جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اب ایک مستلد بات ہو گئی مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا اب وہ بات ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس گئے ماجرہ بیان کیا حضور نے تسلیدی ہنزلہ یہ نفاق نہیں ہے باقی تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے لگے میری صحبت میں این میری موجودگی میں جو کیفیت ہوگی ایمان کی یہ مستقل نہیں رہ سکتی فَإِنَّهَا لِيَا حَنزَلَةُ سَاعْتًا فَسَاعْتًا اے حنزلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی ویسر آ سکتی برنا تو تم فرشتے ہو جاؤ کر پھر انسانکار ہوگی فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کریں گے اگر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت مستقل اور دائم ہو جائے جو میری موجودگی میں تو اب اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ صحابہ اس سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ نہیں سمجھتے تھے ان کے اندر احساس یہ تھا کہ وہ اپنے اندر جھانتے رہتے تھے اپنا جائدہ لیتے رہتے تھے اتنا بھی فرق و تفاوط اگر محسوس کیا کہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہے حضور کی مجلس میں اور ہوتی ہے اور گھر میں جا کر اور ہو جاتی ہے تو اس کو بھی انہوں نے نفاق سے تابع کی ایک اور واقعہ سنیے بہرحال میں دوسروں کی بات اس وقت نہیں کر رہا اہل سنت کے مزدیک صحابہ میں سب سے اوچھی شخصیت حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں آپ گویا کہ سیکنڈ ٹو ون ہے نا صرف ان کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت حضیفہ ابن یمان ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتا دیئے تھے یہ واقعہ بہت اہم ہے غضوہ تبوک سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے ایک بڑی تنگ گھاٹی میں سے لشکر کو گزرنا تھا مدینہ کے کچھ منافقین نے پروگرام بنایا حضور کو شہید کرنے کا کہ اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور میں نے بتایا تھا آپ کو سفر عرب میں ہوتا تھا رات کو اب نہ کوئی وہ لائٹس ہیں سرچ لائٹس ہیں کچھ بھی نہیں ہے تاریخی میں سفر ہو رہا ہے رات کا وقت ہے تنگ گھاٹی ہے تو اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھیں تو جب حضور وہاں سے گزریں تو ہم سب کے سب حملہ کریں اور ختم کریں لہٰذا انہوں نے اپنی سکین کے اوپر عمل کیا اور وہ چونکہ بہت تنگ جگہ تھی تو وہ ایک ایک نوٹ گزر رہا ہے اور حضور کے ساتھ ایک دو صحابہ تھے کہ کسی نے نکیل پکری ہوئی ہے اس اوٹ کی آگے چل رہا ہے باقی یہ کہ لشکر میں فصل ہو گیا جیسے میں نے اس واقعے میں بتایا تھا کہ لشکر منتشر ہو جاتا ہے اس لئے حضور کو تشویش ہوئی تھی یہ کیا ہے تو ایسا جب انہوں حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ جو دو حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حمد دی جرت دی اور المنافقین کے یہ قوت کو سلم کر لیا ہوگا کہ انہوں نے صرف لاتھیوں تھی ان کے پاس ان لاتھیوں کو اوٹوں کے مو پر مار کر سامنے سے وہ آ رہا ہے اس کے مو پر ایسا مار رہا ہے کہ وہ پلٹ کے واپس جو ہے وہ بھاگ گئے حضور نے نام بتا دیئے ان کو اگرچہ انہوں نے مو پر ڈھاٹے باندے ہوئے تھے اپنا جیسے ڈاکو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں آئیڈنٹیٹی کو پھر ادھیری رات کچھ پتا نہیں چلا حضور نے حضرت حضیفہ کو بتا دیا حضیفہ یہ فلاں 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 لوگ تھے یہ منافقی نہیں یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے بنا کر دیا کہ دیکھنا یہ نام بتانے کسی کو نہیں کیوں وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ منافق لیگل انٹیٹی نہیں ہے منافق بھی مسلمان ہوتا فر آل لیگل پرپوزز قانون کے درجے میں وہ مسلمان لہذا حضور نے سختی سے روک دیا حضرت حضیفہ کو کہ نام نہیں بتانے ان کے میں نے تمہیں بتا دیا لیکن یہ راز رہے گا چنانچہ حضرت حضیفہ کا نام مشہور ہو گیا یہ نبی کے ایک راز کے حامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص راز ہے حضور کا جو ان کے پاس اب ان حضیفہ ابن یمان سے حضرت عمر یہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں یا حضیفہ تو ان سے دو کب اللہ اے حضیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی امکان ہے اتابع دیگران چیر اصر اگر میں یا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں تو مطلب یہ کہ پھر ہمارا کچھ طرز فکر اور ہے ہماری ویلیوز اور ہیں سوچنے کا انداز اور ہے صحابہ کا بالکل برقس تھا انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ نہیں سمجھا درتے رہتے تھے حضور دعا تلقین فرماتے تھے اللہم تحر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اول تو چھوٹ لگے نا اور اگر اس بیماری کی چھوٹ لگ جائے تو اے اللہ تو ہی اس کو صاف کر دے اور ہمیں پاک کر دے تو یہ ہے وہ کیفیت جو ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہ مَا أَمَنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُومِن نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے امن میں سمجھتا ہے صرف منافق اور یہ دو واقعات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بلکل یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا نفاق سے کیا سروکار